اسلام علیکم کیسے ہیں اور یہاں میں بیٹھ کے آپ سے باتیں کر رہی تھی اور دھو بھی دکھا رہی تھی کہتی تیز ہے اور آج میں آپ کے ساتھ پائی کی ریسی پی بھی شیئر کروں گی زردے کی نہیں کروں گی یہ کورمے والی جب میں نے کورمہ بنائے اس کے دوسرے دن کی ہے یہ ویڈیو اور لیکن جب میں نے کورمہ بنائے تو اسی دن میں نے پائی چڑھا دیئے تھے لیکن میں نے زردے کی آج ریسی پی نہیں کروں گی کیونکہ ویڈیو بہت شارٹ ہے بہت زیادہ مجھے دیئے روگی تھی کیونکہ مجھے جانا تھا سسرال سسرال میں پکا کے لیے کے جانا تھا پائی اور زردہ اور یہاں میں دکھا رہی تھی کہ دیکھیں میں نے پکا لیا ہے مطلب اچھی طرح گل چکے تھے پائی میں پھر میں باہر گئی گملوں کو بھی چیک کرنا تھا مجھے کیونکہ گملے میں پانی رہنا تو اس کے بعد پھر میں نے موسا جو ہے میں نے کھیل رہے تھے میں اسے کہہ رہی تھی کہ پلیز جلدی جلدی کھیل لو تو تاکہ میں چادر بھی واش کر دوں کیونکہ دیر بہت ہو رہی تھی مجھے پھر اس کے بعد جو ہے میں کچھر میں چلے گئی پائی چھڑھا ہانے لیکن یہاں موسا کہہ لگے نہیں ماما یہ بھی دکھایا میں کیا لکھ رہا ہوں تو بھارہ پھر میں کچھر میں گئی میں نے کچھر میں دیکھا تو وہ پائی اچھی طرح سے گل چکے تھے تو میں نے پھر وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں الگ سے یہ دیکھیں گے ہاتھ میں نے پانی رہا پانی میں صرف ایک ہی دفعہ ڈالتی جس میں وہ گل جائے پھر میں نے پتیری میں جو ہے آئل لیا آئل میں زیرہ ڈالا ہے تیز پتے ڈالے ہیں بڑی لائچی ڈالی ہے لونگ ڈالی ہے کالی مچھے ڈال کے میں نے اس کو پکائے اس کے بعد جو ہے میں نے اس پر پیاز ڈالی ہے پیاز کو جب لائل مطلب لسا نظر ڈالا ہے ج وہ تھوڑی سی لائل زیادہ ہو گئی تھی اب کی دفعہ مجھ سے نا تھوڑی سی براؤن زیادہ ہو گئی تھی تو بہرحال وہ پھر پتہ نہیں چلتی جب وہ پک جاتی ہے پائے پھر پک گئے تو میں نے اس پر ڈرائی سپائسیز ڈال دی جس میں پیسا ودھنیا نمک اور لان مرچے حلدی اور یہ پائے مسالہ شان کا مجھے پسند ہے میں ڈالتی ہوں آپ کی مردی آپ منٹ ڈالیں میں نے یہ سب ڈال دیا کیونکہ جب وہ پیاز ہو گئی تھی تو پیاز فرائی ہو ہونے کے بعد میں نے یہ سارے ڈرائی سپائسیز ڈال دی ہے اس کو پکایا اچھی طرح اس کے بعد جب اچھی طرح پک گئے میں نے اس پہ دو پیالے جو ہیں دہی بھی ڈال دیئے تھے دہی ڈالنے کے بعد اچھی طرح پکانے کے بعد میں نے پھر یہ سارا کا سارا مسالہ جو ہے پائے میں ڈال دی ہے اب یہ پائے میں اچھے طرح پک جائے گا پیاز بھی گھل جائے گی جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا پھر پتہ نہیں چلے گا اور اتنے مزے کے بنے تھے لیکن میں فائنل ل پر بھی گھر پہ آنے کے بعد حبیبہ پڑھنے لگ گئی پھر میں نے زردے کا تھوڑا سا آخر میں لکھ دے دی ہے دکھایا آپ کو بہرحال آپ کو جیسا بھی لگے تو پلیز مجھے لائک شیئر ضرور کریے گا کمنٹ کریے گا کہ آپ کو کیسا لگائے اور دعاوں میں یاد رکھئے گا چلیں اللہ حافظ اور زردے کا لکھ دیکھے گا زردہ بھی بہت مزے کا بنے تھا اور انشاءاللہ میں کل اس کی بھی ریسی بھی آپ سے شیئر کروں گی تو دیکھنا نہیں بھولے گا اللہ ح موسیقی موسیقی